یہ کرامتی لفظ اکتالیس مرتبہ پڑھنے سے بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جاتی ہے اور اس صبح تک بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ حضرات کو بتائیں گے کہ وہ کون سا کرامتی لفظ ہے جس کو شام کو سوتے وقت پڑھنے سے ہر مشکل ختم ہو جاتی ہے ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے ہر دعا بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جاتی ہے اور پیارے دوستو اس کو پڑھنے کے بعد آپ جو بھی مانگیں گے وہ آپ کو مل جائے گا پیارے دوستو کافی لوگ اس بارے میں بہت زیادہ پریشان حال رہتے ہیں لوگوں کے بہت زیادہ کومنٹ بھی آتے ہیں کہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہوتی ان کے گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی ان کے مال و دولت میں خیر و برکت نہیں ہوتی کاروبار میں ہمیشہ پریشانی لگی رہتی ہے رزق میں تنگدستی بنی رہتی ہے ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو پیارے دوستو اگر آپ حضرات کی بھی کوئی بہت بڑی حاجت ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے اگر آپ کے کاروبار میں خیر و برکت نہیں ہے آپ کے کاروبار میں رکابٹیں ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار کی رکابٹیں ختم ہو جائیں گی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جائے گی آپ کے رزق سے تنگدستی بھی ختم ہو جائے گی اللہ تبارک و تعالی آپ کو بے شمار رزق عطا فرمائے گا پیارے دوستو وظیفہ بتانے سے پہلے ہم آپ حضرات کو ایک بات اور بتا دینا چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی کیونکہ کافی لوگوں کے یہ کومنٹس آ رہے تھے کہ وہ وظیفہ بھی کرتے ہیں وظیفہ کر کر کے دعائیں بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ان کی حاجتیں پوری نہیں ہوتی تو پیارے دوستو اگر آپ حضرات بھی وظیفہ کرنے کے باوجود بھی آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں حاجتیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو پیارے دوستو کہیں نہ کہیں آپ کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہیں پیارے دوستو سب سے پہلے دعائیں قبول کروانے کے لیے آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے یعنی کہ پنج وقتہ نماز آپ کو پڑھنا ہے اور پھر آپ کو ہر روز صبح کو اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت بھی کرنا ہے جب آپ روزانہ صبح کو فجر کی نماز پڑھ کے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو آپ کے گھر میں جو بھی بلائیں ہوں گی جو بھی مشکلیں ہوں گی جو بھی مسئبتیں ہوں گی وہ قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ختم ہو جائیں گی اگر آپ کے گھر پہ جادو یا جنات کا اثر ہوگا تو وہ بھی قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ختم ہو جائے گا اور پھر آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی آپ کی حاجتیں بھی بہت ہی جلدی پوری ہوں گی تو پیارے دوستو ہم آپ حضرات کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یہ کون سے عمل ہے اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ناظرین کرام یہ عمل آپ حضرات کو شام کو سوتے وقت پڑھنا ہے آپ حضرات عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسی جگہ پر آپ پڑھ سکتے ہیں جہاں پر آپ نے نماز عشاء ادا کی ہے یا آپ بستر پر پڑھنا چاہتے ہیں تو بستر پر پہنچنے کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے اگر آپ کا وضو نہ ہو تو آپ اچھی طرح وضو کر لیں اور اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں اب سے پہلے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آپ کو درود ابراہیمی پڑھنی ہے جو آپ اپنی اسکین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور ایک مرتبہ ہم آپ حضرات کو پڑھ کر بھی بتاتے ہیں پیارے دوستو آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ درود پاک پڑھیں کیونکہ نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم انشار فرماتے ہیں کہ جس شخص کے سامنے میں ذکر کیا جاؤں اور وہ میرا ذکر نہ کرے یعنی کہ مجھ پر درود نہ پڑھے تو گویا کہ اس نے ظلم کیا تو پیارے دوستو جب بھی آپ کسی کو درود پاک پڑھتے ہوئے سنا کریں تو آپ بھی ایک مرتبہ درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں تو ہم آپ کو پڑھ کر بھی بتاتے ہیں اور آپ حضرات بھی ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید پیارے دوستو اسی طریقے سے یہ درود پاک آپ کو تین مرتبہ پڑھ لینا ہے اور تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ کا یہ اسم آزم اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو پیارے دوستو یہ نام اسی طریقے سے آپ کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آخر میں پھر تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا تین مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ بارگاہ پربردگار میں دعا کریں پیارے دوستو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں یا بلند آباز میں دعا کریں آپ دل ہی دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی دلوں کے راز جاننے والا ہے پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اور آپ کو چپ چاپ سو جانا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت پوری ہوگی بڑی سے بڑی مشکل ختم ہوگی اور رزق میں تنگدستی ہوگی تو تنگدستی بھی ختم ہوگی اور آپ کے رزق میں بے شمار برکت ہونا شروع ہو جائے گی پیارے دوستو اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کہ یہ عمل آپ کو کتنے دن تک پڑھنا ہے تو پیارے دوستو یہ عمل آپ چاہے تو چالیس دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں یا اکیس دن تک لگاتار پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ گیارہ دن تک اس کو لگاتار ضرور پڑھیں آپ کو سوتے وقت پڑھنا ہے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سونے کے وقت تک آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں گھر میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں جائے نماز یعنی کہ مسلے پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے بستر پر بیٹھ کر یا بستر پر لیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی بھی حرج نہیں ہے تو پیارے دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پیس کر لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ